مجھے گاروں کو اس لائق بنا کہ ہم نسرت مظلوم کے کاروان میں ہاتھ اٹھا شاہبہ سیل رکھ 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 ہائی وسط کے تیرے توجہ دو میرے اللہ میرے بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ سیل کے بغیر کو مہینے سننے گیا گیا میرے اللہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے کاروان نسرت میں شریف ہو سکیں وہ تیروں تبر کے ہر گھمسان میں ہستا ہے جی آپ سلامت رہیں آپ ہر اس بندے کا جیو بٹا شاہبہ شلی بولنا چاہیئے تھے تمہیں ہر اس بندے کا شکریہ جو گھمسان پہ بولا ہے فیصلہ کر بٹا کہاں بیٹھنا ہے جلدی جلدی شاہبہ شتی کر جو تیرے میں دیان کرنگا تو بے میں جو کھلو تاں بھر میں بچوں میں کوئیں وہ تیروں تبر کے ہر جیو علی افتاد نے بڑے افتاد سے بازی آرتا ہوں یہاں نے جیو بھر وہ تیروں تبر کے ہر گھمسان میں ہستا ہے جب موت سے لڑتا ہے حسان میں ہستا ہے شاہبہ شاہبہ اللہ کرے ہاتھ اچھے امان اللہ کرے اے ہاتھ اچھے امان آخری ماتوی ہاں ہاں میر بانی کر وہ تیروں تبر کے ہر گھمسان میں مصیب ہے وہ تیروں تبر کے ہر واہ کازم چاہ جی راگی نے بیجے نیاز بیک تک تو فلہ جائے جائے وہ تیروں تبر کے ہر گھمسان میں ہستا ہے جب موت سے لڑتا ہے حسان میں ہستا ہے یارب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں محراب میں روتا ہے میدان میں جی جی باو جی جی علی حق حق پچھے جو بندہ علی کو حق مانتا ہے وہ حق ہے علی حق علی حق عمل باد ہے نا پھدرا حق جی باو آپ کے کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے اللہ کرے تیرہاں تجھے ہی روی میں نال بولی ہرنا ہے نال بولی نہیں تب میں دوان اٹھا جائیں گا نراز نہ ہوئی ہاں وہ تیرو دور کے ہر گھمسان میں ہستا ہے جب موت سے لڑتا ہے غسان میں ہستا ہے یارب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں محراب میں روتا ہے محراب میں روتا ہے بار 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 کہا گیا باو جی کہا رہیے گا کتنے حقامات ہوئے مجھے یہ مصرے پڑھنے کے لیے معافی جاتا ہوگر کسی کے سنے ہو تو ماف کرے گا بار بار وارس یہ آنے تک پتنے کتنی بار کہا گیا مجمور ہوگئے ہیں تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے آئے 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 آئ دل گڑک رہے ہو بارش ہو رہی ہو اور علی علی کرتے ہوئے گڑ گڑا حد ہو جائے تو گھبرایاں نہ کرو یہ بھی موالی ہے نیچے سے تم ہی آلی کہتے ہو اوپر سے یہی آلی آباس 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 جتنے ہاتھ علی کی بلکیت اتنے مجھے ہائے دری صدقے جاما دی بٹا آپ جئے ہیں آپ سلامت رہے یہ پڑھ لکھے چہرے سلامت رہے ہو گئی شوقت ادا کی قیمت تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی تو نے سمجھا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے جس یک شوی سے تم سن رہے ہو جتنا مزدار تم بول رہے ہو بڑی میرے اندر کے شوقت کو خوشی ہو رہی ہے اگر میری ساری قوم کا یہی مزاج ہو جائے نا تو پتہ نہیں ہم کہاں چلے جائیں تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی یا فقط پردہ میراج میں جاتا ہے علی تو نے سمجھا ہے تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی باکہ جنشاہ علی دیا پتراندی کا سمیں میں ویلی مگ گئی کراچی اس سادہ آرے دادو دے ہوندیاں چوتھے مصرے دے میں نہیں پتا ہوں کھاڑے تو لائے کے لہور تک جھنگ تو لائے کے فیصلہ باب تک دا مجمع کی کی متیں رہے یا فقط پردہ میراج میں جاتا ہے علی میرے کرار کی چوزت کا یہ انداز بھی دیکھ اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگہ یہ ان ہاتھوں کو سلام شہزادی عزت دینے جی جی شاواز اسے مانی علی بتایا وہ بولے ہائے علی اللہ 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 سوئے ہوئے قاتل تھوارڈیاں بھی دیکھئے ہوں اچھا انشاءاللہ آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ میلس کا حصہ بن جاتے ہیں جی ہے تو یکم نومبر انشاءاللہ چک نادر شاہ بابا پوشا جی بابا محسن شاہ جی کے ذریعے تمام سالانہ مجلس ازاد چک نادر شاہ یکم نومبر دن تین سے چار بجے میں پڑھوں گا اور داکرین بھی ہوں گے دو نومبر عزیزم جناب وارش حدی صاحب کے ذریعے تمام ان کی والدہ کی برسی اکارا مرکزی امام بارگاہ تب تک جیئے تو انشاءاللہ شیرگڑ کے محیر اس کا چوبیس نومبر ہوئی تھی نا چوبیس نومبر تک جیئے تو شیرگڑ بابا محسن شاہ جی کے ذریعے تمام بشرت ہے زندگی بسم اللہ مجھے مجھے دیکھ یا فقط بردہ میراج میں جاتا ہے علی میرے کرار کی جرد کا یہ انداز بھی دیکھ اپنے سوئے ہوئے قاتل بارو جی تجا مل پہ جا بے استادی میں دونوں اپنے پورے پن ڈالتوں قیمت لے دیاں گا میں بسم اللہ کرانگا غازی استان دینے امام حسین حوری استان دینے تے میں چار مسرے پڑھا اوکھے بابا جی جی اجازت دیو دے علی دی کا سمیت دیل بڑا کرتا ہے بے امام حور بڑی چھتی بنے آئے زندگی جس کے لئے تھی نا وہی زندہ ہے میں پہلے پچھے بابا در ساتھ آنے دوں میں پہلے بابا حسین جی پچھے آنے دوں ببارہ سے تو زمداری جامعہ سے میں پڑھا شاہ باش شاہ باش علی استان دینے شاہ باش زندگی جس کے لئے تھینا میں نے میک وہ مسکینہ پڑے کام لکھا تو میں نے میک زندگی رہا تھنا پڑھا دیتے بٹھا دیں بٹھا دیں زندگی جس کے لئے تھینا وہی زندہ ہے کتنی ستیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے زندگی جس کے لئے تھینا وہی زندہ ہے ایل سنت بھائی آئی ہوئے ہیں انہیں سلام ہیں ہاتھ ماتھے پہ رکھنے انہیں سلیو پہ ان کا شکریہ وہ ہماری بیٹھے میں تشریف لے آئے شیعہ ماں کا کوئی بیٹھا نہ بولا میں میں شرک تک دکھی جاؤں گا مصطفہ بات پاکستان کا تاریخی جلزہ اور اس موسم میں پاکستان کا تاریخی اجتماعہ زندگی جس کے لئے چھینہ وہی زندہ ہے کتنی ستیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے جاؤ تاریخ کے نگران مولک سے کہو ابن ملجم کو بتا دو کہ حق اچھے حق 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 کسے شاہ کی دھوڑنے ہوں نے جی اچھا نیار بسم اللہ کا انج کر کے داد آئیے جی میں شوکت چلو چار مصرے ہور پڑ دیا توٹی میں در کر ہوں کہاں تھا ماؤت کے بسمے علی کمار تیری مردی ہے تیری مردی ہے کہاں تھا ماؤت علی ایدی قسم میں میں کھاری ہوں جانے میں بڑا پینڈا کر رہا ہوں میں بڑا پینڈا کر کے آئے علی اید پوتران دی قسم میں میں اس بارے سے جتنا سارا سفر کرنا ہے میرے نارلالہ آتا کیوں میں جلدی جلدی زیادہ پڑھ لوں کہاں تھا ماؤت کے بسمے علی کو مار سکے کہاں تھا ماؤت کے جس دن سے شاعری ہو رہی ہے وارث اتنا پہ ساختہ مصرا تم نے سنا کوئی داد نہیں کہاں تھا ماؤت کے بسمے بابا دن شاہدی علی کو مار سکے کہ ماؤت کا تو فرشتہ بابا دن شاہدی علی سے ڈرتا ہے بابا دن شاہدی علی سے ڈرتا ہے ہاں ایدر بی بی آپ کو عزت دے یہ نوکریاں کبولو یہ بدرک جہرے سلامت رہے ہیں تھینکیو بٹا بی بی آپ کو عزت دے بٹا بندر آف تھینکس کہاں تھا ماؤت کے بسمے علی کو مار سکے کہاں تھا ماؤت کے بسمے علی کو مار سکے کہ ماؤت کا تو فرشتہ علی سے ڈرتا ہے اور یہ بات کو ہی تو ان جاہلوں کو سمجھائے جو ماؤت سے نہیں مرتا وہ تم سے مرتا ہے آئے 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 شالہ اے ہاتھ اچھا لوے شالہ اے ہاتھ اچھا ہی روے اللہ اکبر اللہ اکبر گازیستان ہے نسلہ دی گھائر ہوئے جی گازیستان ہے یہ بات کوئی تو ان جاہلوں کو سمجھائے جو ماؤت سے نہیں مرتا میں اس سے پہ ساکتا پڑ دوں گا میں کھڑا رہوں گا اکیلا ایسے نہیں ہوگا دیکھ لیں مصرے ہیں انچولی کے مصرے ہیں چاردہ ماسومین کراچی کے مصرے ہیں ڈاکٹر زمیر اکتر مرہوم اللہ مقامہو کے مزاج کے جس میں ڈاکٹر زمیر اکتر جیسا مندہ کھڑا ہو گیا دیکھ لیں میں پڑ دوں جس ہاتھ سے پنتا رہا امکان کے تانے جس ہاتھ سے پنتا رہا امکان کے تانے قدمین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم سائے کی طرح پھر بھی علیہ ہاتھ اچھا 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 عزیز محترم جناب منتظر مہدی ساتھ مولا اور عزتیں عطا سامنے مولا پریشانیوں سے نہ جا جا سلامت رہے ہیں صدا عباد رہے ہیں بس ان کا انہیں میرا جانہ ہے سمٹ گئی بارش ہے مجھے ست مچ ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے کا سفر کرنا ہے حکم ملا تھا مرشدوں کا اب نہیں ہے نا اچھا اچھا تہہ آگے بھی نہیں ہوگی چلا سائے کی طرح بھی علیہ چلا آہا تجھے اس سے آگے سناؤں وہ اس کو جان دیتا ہے کی پڑھا مرہب نے پڑھا میری فرمائش دیتا ہے ہاں میں کہہ وہ اس کو جان دیتا ہے یہ اس کو شان دیتا ہے پڑھو تاریخ دونوں کی مشیعت ایک جیسی ہے کبھی فرعان وہ پالے کبھی یہ ابن ملجم کو خدا کی اور حیدر کی تبیہ دیکھ پریشانی بن گئی نا چلو کھولنا پڑا مجھے چلو مادرت چلو مادرت جن لوگوں کے سروں سے گزر گیا ان سے محفی جاتا ہوں آؤ اس سے آگے چلے علی کی قسم میں یہ آنکھ کے جل جائیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑھاؤ اکلا سانس نہ آئے سیدوں کے دروازے پر کھڑا ہوں سیدوں کو گواہ پلا کے کہہ رہوں اکلا سانس نہ آئے اگر میں داد کے لیے جھوٹ بولوں کسی کے ادھر سے گزر گئے قدم شاہ تو میں اس کا ذمہ دار نہیں علی امکان کو توحید کا عرفان دیتا ہے جہاں جب جس کو چاہے دولت ایمان دیتا ہے نبی کا قول ہے جس سے علی ناراض ہو جائے خدا سے پیار بھی اور شخص کو نقصان دے انہیں میرا حق رکھ رکھ رہے ہیں جی مانشی جائے تھے انہیں حق نہیں چاہیا جی 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 شاباش 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 جی 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 ج مسجد میں بلائے وہ علی ہے جس شاہ کی لہت نوہو بنائے یہ بھی مشکل تھا یہ بھی مشکل تھا یہ بھی نہیں ہنم ہوا جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے جس شاہ کی لہت نوہو اگلی میں نے سے جانے علی جانے میں پڑھ کے باہدر ساتھی کے دیرے پہ بیٹھ جاتا ہوں جس بندے کی طبیعت خراب ہو جائے جس کی طبیعت میں گڑھ بڑھ ہونا شروع ہو جائے آ جائے میں ابھی حوالہ ملتان سے مرتبہ ممارک کو فون کر کے ورکس ایپ کروالے تو ہوں ابھی حوالہ دیئے بغیر جنگ پھر آنے نجدہ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے جس شاہ کی لہت نوہو بنائے وہ علی ہے یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوقت جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ اللہ ہوا اکبر 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 اللہ ہوا جنابِ علی جنابِ علی علی کا بغد ہو جس آدمی کے شینے میں قدم قدم پہ وہ لانت میری وصول کرے علی کے منکروں جنت حرام ہے تم پر دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبو اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ہزاروں سال سوئے علی کو مان کر تقویٰ موظم متقی سوئے سلامے بذر کو یہ نمازی ماتھا سلامت رہے یہ ماتنی ہاتھ ہنچے رہے شہزادی عزت دے ہو گیا میری اسے کا لوکری کا حصہ بی بی آپ کو عزت دے بادشاہ راضی رہیے گا بی بی آپ کو عزت دے زندگی باقی ملاقاتیں باقی علی کو بیٹھ یار مسلا زائے ہو جائے گا تیری بڑی مرمانی علی کو مان کر تقویٰ موظم متقی سوئے کسی پہلوں پہ آدم تو کسی پہلوں نجیس ہوئے بڑے یرمان لگا میں مصطفیٰ باقی مصطفیٰ باقی مصطفیٰ باقی مصطفیٰ باقی اس مجھے میں جو نجید آم کافی آزایا ہو گئے بڑی تکلیف ہوئی ہے علی کو جسے کافیے بڑھ دے لیں وہ تھوگا آزایا ہوئی ہے علی کو مان کر تقویٰ موظم متقی سوئے کسی پہلوں پہ آدم تو کسی پہلوں نجیس ہوئے نبی کے دائم وائن سونے والے محترم ہوں گے ہزاروں دن جیوں زمانہ عید مناتا تھا بیٹیاں علی کی بال کھول کے روٹی چار سوچار مٹ زیادہ سے زیادہ فضائل پہ میں چھوڑ دیتا با موسیٰ جنہیں مجھے حکمن کہا ہے دورو دورو بندے رون آئے تنسیب نال رات آگئی آنے علی دی دی دیاں یتیمی دی میرا پتر تم پتر ہے نا ناراض نو ہیتا ہے ہاں تمہیں ماریا بیٹا سینے تھے اینا دھیانو پچھیں پردیس یتیمی تی کھلا کسی دی پردیس ہے جی یتیم نا آئے کر ایک واری ایک واری آئے کرو سارے ایک واری آئے کرو شاء اللہ کی سیدی دی یتیم نا ہوئے اور تیری آنکھان تو شوقت قربان کرا قرآن دی قسم میں جوان بندہ تے داری ہنیوں نال پرس گئی ہے صدقے جاؤں تیری آنکھان تو بیٹا جی چار سوا چار میں بی بی آپ کو جدے بات جا دی راضی رہے ہیں معاشر تک علی دی آدھیوں تو انہوں نے اس طرح آتا فرما اللہ کرے اس گھرے تزدائی ہنی روے دروازے کھلے رہے ہیں نیزدہ رہاں دے رہے ہیں زمانہ عید مناتا رہا بیٹیاں علی کی بال کھول کے روتی ہیں عجیب مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا اور عجیب مزاج ہے مسلمانوں کا کبھی یہ عید پہ علی کی بیٹیوں کو لوٹتے ہیں کبھی لوٹ کے عید مداتا پتہ نہیں میں کی پڑ گئے عمد علی بھرین سمجھ نہیں آئی میری کا نہیں تھے میری اس سے دمزہیب ہو گیا مقار علی دی قسم ہی میری اس سے دمزہیب ہو گیا کہ دامیر شاہ باش ایسے دھانے مار مر کے رویا کر بڑی راتی ہوتی ہے سیدہ دی ایناکھوں سے پڑھائے میں نے حسین کو گواب علا کے کہہ رہا ہوں اللہ میں حسین بکش دے لی بھی آل اللہ مقام ہو فرماتے ہیں جب مجلی سے حسین میں کوئی دھانے مار مار کے روتا ہے بیٹا اور پھر باہر جیسے تو رو رہا ہے پھر باہر نکلتا ہے اٹھارہ سار کی ایک بڑیا دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے ایک ہاتھ پہلو پہ ایک ماتھے پہ رکھ کے رونے والے کا نام لے کے فرماتی ہے تمہاری بڑی مہربانی ان غریبوں کو رونے آئے ہو جنہیں پہنے نہیں رو سکیں تمہاری بڑی مہربانی ان بیمارسوں کو ہائے کر ایک بار تجھے آلیہ کی یتیمی کا واسطہ ہر بندہ ایک باری ہائے کریں بہیں ایک باری نمیور ہائے کرو عجر و کمراللہ عجر و کمراللہ سوچ رہا ہوگا جی سید آدھو ایسے رونا چاہیے تمہیں تم پہ جو کرم ہے علی کی بیٹی کا تمہیں ایسے رونا چاہیے اچھا میں پھر کیا دیتا ہوں میں نے کہا جی مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا کبھی مسلمانوں نے ان عید پہ لوٹا ہے کبھی لوٹ کے عید ہونے چل سید آدھائیں تیج دھانا مار کے پھر رونے ہیں تیج ماتن پیا کردائیں چل ایک جملہ میں تیرے واسطے ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ اور سینے دے آجائے تمہیں مجلس میرے ایسے دیئے تھے مقدر یہ نراض نہ ہو جائے میں کمی اولادیں پہ تول تھا باگرام طلعہ کے آخری مات میں تک جتنے سید آجے بیٹھے ہو اے معافی من کے بیانہ میں ان معاف کر دے آجے مرضی سے عید مناؤ گے تم عزت محمد کی قسم میں میں نے عربی کتابوں میں پڑھا ہے باپ کا کٹا ہوا ماما اٹھا کے عید کا سارا دن روتی رہی ہے کہتی رہی ہے بابا مجھے یتیموں کو چپ کرانا نہیں آتا اور بابا تیرے جب اور کی حال ہو گیا مصطفیٰ بات اور دھیان در پر ہو میری اندھیان علیدی اندھیان موستانے ہائے کرو میری اندھیان خطوانے پر کے سلامت ہون اللہ اکبر جی باپ کا کٹا ہوا ماما جی او سی ازادے اندھی اولادیں وہ دول رونا چید ہے باپ کا کٹا ہوا جی میں نہ کرا جتنی واری آنکھ میں ہی پڑھتا رہا باپ کا کٹا ہوا ماما اٹھا کے سارا دن کہتی رہی ہے بابا مجھے یتیموں کو چپ کرانا نہیں آتا اور بابا تیرے جوان بیٹے میرے سامنے رہ دے اب بابا تیرا حسن رہتا ہے تیرا حسین رہتا ہے تیرا پاس اچھا منتظر آج کے بعد نا بچے ذرا ہی سنمان سگار کرنا جو بات میں کہہ رہا ہوں بیٹا آخری جملہ بیٹا سارا سال مانکتا ہے بچے رستے میں پڑھ گیا بیٹا آخری جملہ بچے ہوں مجلس تیرے میرے سیدھی مکڑی چاہیے جیسی میں کہا بیٹا آخر سارا سال مانکتا ہے بیٹی صرف عید پہ مانکتا ہے ہوئے 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 انجھ نہیں جلی بیٹا سارا سال انجھ نہیں پاپا جی بیٹا با محسن شاہ میں کہہ رہا ہوں سارا سال مانکتا ہے اور سہیتاؤں میں نمائف کرے آرے بیٹی صرف عید پہ مانکتی ہے رونا رو تیری مردی میں آخری گھل پہ کر دا بیٹا میک بھی چیز مانکتا ہے بیٹا مجھے گاڑی لے دو بیٹا مجھے پرادو لے دو بیٹا مجھے دستر بنا دو بیٹا مجھے بلا جگہ پہ کھوٹھی لے دو پتہ بھی کون ہے ہو چیڑا شیعہ ہے تو بیٹی پہ جاری گیتی بیٹا مجھے چاہدر لے دو بیٹا مجھے بندے لے دو بیٹا مجھے جوتی لے دو بابا میرے کپڑے پرانے ہو نہیں آنڈا تیلو ہائے کرنا نہیں آنڈا تیلو ہائے کرنا تو بہت عمیرے اللہ اکبر جی 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 وہ بابا مجھے بندے لے دو بابا مجھے چاہدر لے دو لے میں ایک گل کرن لگئی تیلو علیدیان دھیانی یتیمی دا واسطہ اس طرف تے واسطہ کو نہیں تیرے جس بندے دے سینے دے کوشتے نا اس بندے لوں میں بین اپنا کردو بندہ ہائے کرے لڑا امیرے انہوں چھوٹیے باپ بیٹے سے کہتے نا میرے پاس سکھ گھر جائش نہیں ہے بیٹا دو دو مہینے بولتا نہیں اور بیٹی کوش ہے مانگے بابا کازم شاپا آپ صرف دو منٹ کے لیے چھوٹ کر جائے فوراں کہتے ہیں نہیں بابا مجھے ضرورت تو نہیں ہے اے یار جڑے دھیانا لے ہو ایک واری ہائے کرونا یار ایک واری اچھی ہائے کرو جڑے دھیانا لے ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تیری بردی میں جا رہا ہوں آخری جملہ اللہ ہو اکبر سترہ رمضان چالی شجری جی میں نوکرہ ہاں دی بابا میں ضرورت تو نہیں بابا میں تو ایسے مانگ رہی ہوں اگر گنجاش رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے سترہ رمضان چالی شجری کوفے کممبر ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا ہے علی نے خطبہ دے رہے تھے لی اچانک مسجد میں ابن ملجم عبد الرحمہ نے ابن ملجم مرادی حرام زیادہ داخل ہوا ہے علی کی اس پر نگاہیں پڑھئے بے شمار کرو اس پر لانت کرو اس پر اللہ لانت کرے نبی لانت کرے اب تو رحمہ نے پھر ملجم مرادی داخل ہوا ہے علی کی نگاہیں پڑھے علی کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے پتر میں آکھ سکتے ہیں مزاک نہیں علی کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں میں کر رہا تو سا میری قلعہ بھی سمجھی علی دی کا سمجھ علی جیسے پہادر کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے روتے دیکھا علی کو سب سب انہیں سوہان نوکر ہے علی کا چڑھ کے اٹھا لی کے پاؤں پہ دونوں ہاتھ رکھے تھے یہ علی میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جب نظر آتا ہے اسے دیکھ کے روتے ہو مسجد میں آئے تو روتے ہو گلی میں نظر آئے تو روتے ہو بادار میں دیکھو تو روتے ہو کیوں روتے ہو علی فرماتے ساسا بس کوئی بات مجھے رولا رہی ہے مولا کیا علی فرماتے ہو رید و حیات ہو ہو رید و قتلی میں اس کی زندگی شاہت ہوں یہ میری موت چاہتا ہے کہہ دیا میں نے آرام سے ساسا نے تروار بے ریام کی علی کے پاؤں پہ رکھے ساسا کہتا ہے کربڑے قتلی سے علی فرماتے جرم جسے پہلے سزاکہ سے دوں پتہ نہیں تو سمجھا بھی ہے کہ نہیں جی جی عدالت ہے نا علی فرماتے جرم جسے پہلے سزاکہ سے دوں ساسا نے ہاتھ ماندے یا بھی تو علی ہوں کے موت کی وجہ سے رو رہا ہے جا رہے ہیں میں تو قیامہ تک رویں گے جتن گل سمجھ آگئی علی فرماتے ہیں موت کے وجہ سے نہیں رو رہا آج دامتہ ہنی یہ خاف ہو بالموت تو بھی یہی خیال کرتا ہے کہ میں موت سے رو رہا اس نے کہا پھر کیوں رو رہا ہے جہاں گر دھیئے انو علی نے دھینا ماستہ اچھی ہائے کرے باکہ نبردی چیخ نکل گئی علی کی داری بھڑ گئی آنسوں سے آئی صدی علی فرماتے ہیں بہت کی وجہ سے نہیں رو رہا رو اس لئے رہوں انہا فناتی فل گروپتے وہیوں والے عید قریب اور میری بیتیاں پردیس میں اور عید کا دل آنے والا ہے ساسا میری زینب پردیس میں ہے اور میری بیتیاں پردیس میں عید قریب آگئی ہے یہ حلابی میری بیتیوں کے مال کھلائے گا یہ میری زینب کو رونے پر موسیقی